بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثنى عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ مِنْهَا أَرْبَعَاتٌ حُرُمٌ صدق اللہ الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے سال کے اندر بارہ مہینے متعین فرمائے ہیں اور ان بارہ مہینوں کے عداد اور ان کے نام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائے ہیں ان بارہ مہینوں کی ابتداء یعنی اسلامی سال کے ابتداء محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے محرم کا مہینہ بہت ہی عظمت والا برکت والا مہینہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سس سے پہلے ہی محرم الحرام کے مہینے کو ایک خاص اہمیت سے دیکھا جاتا تھا سمجھا جاتا تھا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تک بلکہ آپ کے بعد بھی اس محرم کے مہینے میں بہت سے واقعات پیش آئے جنہیں تاریخی حصیت دی گئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کی طرف بھیڑا گیا تو محرم کا مہینہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت عطا فرمائی تو محرم کا مہینہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیر اللہ کا لقب محرم کے مہینے میں ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے جو بھڑکائی گئی تھی اور انہیں اس آگ کے اندر پھینکے جانے کا اپنے وزیروں مشیروں وزیروں مشیروں نے جو نمرود کی طرف سے متعین تھے اس آگ کے اندر پھینکا تو اس آگ سے نجات محرم کے مہینے میں اللہ نے عطا فرمائی حضرت عدریس علیہ السلام کو اٹھایا گیا تو محرم کا مہینہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے تکلیف سے نجات اتا فرمائی تو محرم کا مہینہ تھا حضرت سلمان علیہ السلام کو تخت پر دوبارہ سے سلطنت دی گئی تو محرم کا مہینہ تھا حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھایا تو محرم کا مہینہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تو محرم کا مہینہ تھا اسی طرح محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز بھی نصیب فرمایا کہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں انہیں بھی اس مہینے کے اندر محرم کے مہینے کے اندر عظیم منصب یعنی شہادت کے رتبہ تا فرمایا تو محرم کے مہینے کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا شہر اللہ المحرم کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے محرم کا روزہ امتوں پر فرض رہا ہے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کے امت پر بھی فرض رہا ہے مگر رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد محرم کے روزے کی فرضیت منصوب ہو گئی ہا البتہ اتنا ضرور ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کے مہینے کے اندر دو عمل ثابت ہیں ایک ایک تو محرم کے مہینے میں نو دس یا دس گیارہ کا روزہ رکھنا یہ حضور علیہ السلام کو بہت محبوب تھا دراصل مکہ کے اندر اور پھر مدینہ منورہ کے اندر حضور علیہ السلام کو یہودیوں کی طرف سے یہ خبر ملی کہ وہ دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں پوچھا گیا تو پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات کی خوشی کے اندر دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں اندہ سال زندہ رہا تو ہم زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی کے اندر شکرانے کے لائق ہیں ہم اس پر زیادہ خوشی منائے لیکن یہود کے ساتھ عبادت میں مشابہت نہ رہے تو میں دس محرم کے ساتھ نو کا روزہ یا گیارہ کا روزہ ملاؤں گا اور اس کی فضیلت ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ تیس دن کے روزوں کے برابر اسے عجر و ثباب عطا فرمائیں اور یا اللہ رحم اللہ کا ان روزوں کا خاص احتمام پر معمول رہا ہے روحانی ترقی کے اندر ان روزوں کو بہت زیادہ اہمیت اور ان سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں دوسرا عمل محرم کے مہینے میں جو حضور علیہ السلام سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دس محرم کو ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں پر دسترخان وسیع کر دے انہیں خوب کھلائے پھلائے اللہ تعالیٰ دن کھلانے کی برکت سے سارے سال کے رسق اندر برکتیں عطا فرمائیں اس کے علاوہ احادیث مبارکہ سے ان دنوں کے اندر کوئی خاص عمل منقول نہیں ہے البتہ جس قدر ہو سکے انسان کو ان مہینوں کی اور ان دنوں کی سب کے سب سال کے دنوں کی قدر کرنی چاہیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے خاص طور پر رمضان مبارک کا مہینہ محرم کا مہینہ اللہ کی اطاعت میں گزار نہ چاہیے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا دینی اسلامی عقیدے کا حصہ ہے جو شخص ان سے محبت نہیں رکھتا وہ حضور علیہ السلام سے محبت کے دعوے میں غلط ہے مگر شریعت مبارک کا ہمیشہ یہ دستور چلا رہا اور اصول ہے کہ شہید کی وفات پر شہید کے دنیا سے جانے پر پردہ فرما جانے پر افسوس نہیں کیا جاتا بلکہ اس پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم انسان کو عظیم رتبہ تا فرما افسوس کے لئے دن شریعت کے اندر تین دن متعین کیے گئے تین دن سے زیادہ افسوس نہیں کرنا چاہیے اور افسوس کرنے کا طریقہ بھی شریعت کے اندر بتلایا گیا ہم مسلمانوں کو اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے سے ہی دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ناکامی اور عذاب کا خطرہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا بھرمات